بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے تو آج ہم بات کریں گے ایمیون سسٹم کی ایمیون سسٹم کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے ایمیون سسٹم آپ سمجھیں ہمارے جسم کی فوج ہے جو ہمیں باہر کی بیماریوں اور اندرونی فاسد مادوں سے بچاتی ہے ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف طرح کے سسٹم سے بنا ہوا ہے جس میں ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے جو خوراک حضم کرتا ہے سرکولیٹری سسٹم ہے جو خون جسم میں سپلائی کرتا ہے نروس سسٹم ہے اور ریسپیریٹری سسٹم ہے جسے ہم پھپنوں سے سانس لیتے ہیں اور انٹیگمنٹری سسٹم ہے جسے جلد وغیرہ ہے تو ایمیون سسٹم آپ سمجھ لیں جس طرح ہماری فوج ہمارے ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح ایمیون سسٹم ہمیں وائرسز بیکٹیری اور مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے اگر ہم اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط رکھیں تو ہمیں ہم سے حتمت زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمیں دوائیوں کی بھی ضرورت نہ پڑے کیونکہ بیمار ہوں تو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں تو میں آج آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ اپنے ایمیون سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تو اپنی زندگی میں وہ چیزیں ایڈ کریں یا شامل کریں جو آپ نہیں کر رہے عام طور پر ہم اپنی غضاء کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے جو ہمارے طور طریقے کھانا پکانے کے ہیں ہم اسی طرح ان پر گزارا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی خوراک میں فلیک سیٹ جن کو اردو میں السی کے بیج کہتے ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے یہ قدرت کا ایک انمول خزانہ ہے جتنی مچھلی کے تیل میں جو غضائیت پائی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ السی کے بیج میں پائی جاتی ہے ان کو پیس کر کھانا چاہیے کیونکہ پیسے بغیر یہ ہمارے نظام حضم سے بغیر اپنی غضائیت کے نکل جاتے ہیں یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کا خزانہ ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس جو ہے ہم اپنے جسم میں نہیں بنا سکتے اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس آپ سمجھیں کہ ہمارے جسم کے ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے ہماری صحت کا زامن ہے تو آپ کم از کم دو چمچ صبح اور دو چمچ شام اور دوسری بات ہم عام طور پر سبزیاں نہیں کھاتے خاص طور پر گرین لیفی ویجیٹیبل جن کو سبس پتے والی سبزیاں کہتے ہیں جن میں پالک ہے میتھی ہے براکلی ہے بند گو بھی ہے اور پھول گو بھی ہے تو آپ ان سبزیوں کو کچھا کھانے کی کوشش کریں کیونکہ ان میں وائٹامین بی ٹویل آئرن کیلشم وائٹامین سی اور بہت زیادہ منرلز بھی ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو پانی میں ابالتے ہیں یا ان کو بھون بھون کر پکاتے ہیں تو ان کی غضائیت ضائع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ سلاب کی شکل میں باریک کاٹ کر ان سبزیوں کے اوپر لیمن جوس مچوڑ کر ان کو اپنے ہر کھانے کے ساتھ شامل کریں ہر بندے کو کم از کم ایک دن میں آدھا کلو جو ہیں ان سبزیوں کو کھانا چاہیے اگر آپ کو کچھی سبزیاں اچھی نہیں لگتی تو آپ ان کو سٹیم کر سکتے ہیں ایک کیتنی میں پانی ڈالے اس میں چلنی میں سبزیاں رکھا سٹیم کر لیں کیونکہ جیسے ان سبزیوں کو پانی لگے گا ان کی غضائیت ضائع ہو جائے گی ایک اور طریقہ جو سبزیاں کھانے کا ہے ان کو سٹر فرائے کر لیں نان سٹک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں اور ایک منٹ کے لیے ان کو تیز آنچ پر اُلٹ پُلٹ لیں تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تو اصل میں یہ اپنی آداد جو ہے وہ سید مند بنانے کی ضرورت ہے آپ کچھی سبزیاں کھائیں اپنے فلیک سیٹز آل سی کے بیچ اپنی خراف میں شامل کریں پانی زیادہ پیئے کیونکہ ہمارے جسم کا ستر فیصہ بیسہ پانی ہے نیٹ جو ہے وہ آٹھ گھنٹے پوری لیں بریکس لیں اپنے کام کے دوران اور اس کے علاوہ اللہ سے جڑیں قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں اپنی زبان کو جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار بنائیں موں سے شکوش کائیاب جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹیں جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا اس پہ اس چیزوں کو انجوائے کریں ان کی اہمیت کو جانیں اللہ تعالیٰ نے صحیح دیا ہے بچے دیا ہے گھر بات دیا ہے آمن دیا ہوا ہے تو آپ ان چیزوں کو انجوائے کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو افساد آئی ہوگی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں کمنٹ کریں اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی چیزوں جو ہیں وہ اپنی خدا